آئیے پھر ایک نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو بہت سنسیشنل بہت مزدار اور بہت افیکٹیو بھی ہے ٹیسٹیکلز آپ کی انڈاش ہے آپ کے خوصیتیں جو آپ کو مرد بناتی ہیں باپ بننے کی صلاحیت اور طاقت آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں انہی ٹیسٹیکلز کو کیسے ہیلڈی کریں کیسے طاقتور کریں آج اس ویڈیو میں سمجھنا ہے کس طرح کا انڈر ویر پہننا ہے کونسی ڈائیٹ لینی ہے کونسی ایکسائز کرنی ہے کونسی نہیں کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان تمام سوالوں کا جواب آج اس ویڈیو میں ہونے جا رہے ہیں ویڈیو کے آخر تک بنے رہے دل کے کانوں سے سنیں اور میرے سبجٹ کو سننے کی کوشش کریں میرے صرف الفاظ پر اور میرے صرف شبدوں پر نظر نہ رکھیں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ سمجھئے آئیے شروع کرتے ہیں جانتے ہیں ٹیسٹیکلز کیا ہے ٹیسٹیکلز آپ کے جسم کا وہ ایمپورٹنٹ حصہ ہے جو قدرت نے رکھا ہے دو کام میجرلی کرنے کے لیے ایک آپ کا سب سے ایمپورٹنٹ ہومون ٹیسٹریسٹیرون بنانے کے لیے ٹیسٹریسٹیرون جو آپ کو اوپر سے نیچے تک مرد بناتا ہے نمبر دو آپ کے اس پمس بنانے کی فیکٹری ہے یہ یہ کارخانہ ہے جہاں اس پم بن رہے ہیں سمجھئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ دو کام اس کے ہیں اور چانتے ہیں آج کہ ایسا کیا کریں اور کن چیزوں سے بچیں کہ آپ کے یہ ٹیسٹیکلز مضبوط طاقتور اور ہیلدی بنے رہیں اپنے فنکشنز کو نومل کرتے رہیں اور آپ ایک لمبی عمر تک جوان طاقتور مرد بنے رہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹیکلز انڈاشے آپ کے خوصیتین آپ کی گولیاں یہ پاؤچ ہیلدی رہیں جب اس کے دو اتنے امپورٹنٹ کام ہیں کہ ہارمون بھی بنا رہا ہے جس سے آپ مرد بنتے ہیں آپ کے بال آپ کے لنگ کا سائز آپ کے سیکس کا سٹیمنہ پوٹینشل پاور ایرکٹائل ڈسٹونشن جیسی بیماریاں اسی ہارمون کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں تو اس ہارمون کی جب اتنی امپورٹنس ہے تو اس کی جس جگہ یہ بن رہا ہے وہ جگہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی بنا رہی ہیں آپ کو باپ بنانے کا احساس دلاتی ہیں تو خود کتنی امپورٹنٹ ہوں گی ان کی صحت پر آج کی بات ہے میں دو ڈیوزن اس کے کیے ہیں میں نے ایک وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں اور ایک کیٹیگری ہے کہ جو آپ نے نہیں کرنا ہے جس سے آپ نے اپنا آپ کو بچانا ہے اگر اس کو ہیلدی کرنا ہے آئیے شروع کرتے ہیں وہ کون سے کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں پین پیپر اٹھا کے بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہوگا یہ چھٹی چھٹی ٹپس ہوتی ہیں پر بہت بہت امپورٹنٹ ہے پہلی چیز ٹیسٹیکلز کو رائٹ سپورٹ چاہیے ہمارے کلچر میں ایک عام بات ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں بس اسے فالو کرتے ہیں کبھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بس جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں یا جو ہم نے دیکھ لیا بس اسے کرنا ہے خود اپنی عقل کو نہیں لگانا ہے کہ صحیح کیا ہے ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ انڈر ویئر کو لے کے نہ تو کبھی ڈاکٹرس بات کرتے ہیں نہ ہی اس کے اوپر کہیں کوئی کام کی بات سنی اور لکھی اور پڑھی جاتی ہے کہ کون سے انڈر ویئر پہننے چاہیے ہم کلچرل چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پہنا جاتا ہم یہ پہن لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ پہنا جاتا ہم پہن لیتے ہیں یہ پھر ہم صرف فیشن پائنٹ آف یو سے کاسمیٹک پائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی بالز کو صحیح سپورٹ کی ضرورت ہے اور صحیح سپورٹ کا کیسے پتہ لگے اس کو دو پارٹ میں دوڑتا ہوں ایک اگرچہ آپ کوئی وگرس ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ کوئی لمبی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیسٹیکلز کو پروپر سپورٹ دیں جس کا عام زبان میں لنگوٹ بھی بولا جاتا ہے اس کو سپورٹ دے کے ایکسرسائز کریں جب آپ ایکسرسائز سے ہٹ جائے تو اسے روک دیں اسے ہٹا دیں اور اپنے نارمل انڈر ویر پہ آ جائیں اور وہ نارمل انڈر ویر کونسا ہوگا وہ نارمل انڈر ویر بھی وہ ہوگا کہ جو آپ کے ٹیسٹیکلز کو سپورٹ دیتا ہو ٹائٹ نہ کرتا ہو بہت اوپر لیکن سپورٹ دیتا ہو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس طرح کے انڈر ویر پہنے کے جو بلکل ڈھیلے ہیں کہ آپ کی بالس لگاتار جھولتی اور لٹکتی رہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو سپورٹ ضرور ہے وہ ڈیسائٹ کب ہوگا کہ جب آپ ملٹیپل انڈر ویر ٹرائی کریں گے کہ آپ کو کون سا سیوٹیبل ہے دوسری بات انڈر ویر کو سیلٹ کرنے میں ایک تو یہ کہ سپورٹ ہو دوسرا دھیان یہ دینا ہے کہ اس کا جو فیبرک ہے وہ لچیلا ہو سوفٹ ہو کہ آپ کے ٹیسٹیکلز کے اندر جو ائر آنی جانی ہے باہر سے وہ رک نہ جائے وہ رک نہ جائے تھوڑی سی پر رسج کیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کے انڈر ویر ہیلڈی ہیں تیسری چیز انڈر ویر اتنا سفوکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے جو پورٹس ہیں وہ اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے کہ ٹیمپریچر کا جو ریگولیشن آپ کے ٹیسٹیکلز کو چاہیے جو آپ کے ٹیسٹیکلز کو ایک تاپمان چاہیے وہ تاپمان پروائیڈ نہ ہو سکے تو اس طرح کے انڈر ویر سے آپ نے بچنا ہے آسان کرنے کے لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ اس کی پروموشن ہو جاتی ہے جتنے بھی بڑے برینڈ ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈر ویر کو ہیلڈی رکھا جائے اچھا رکھا جائے صحیح فیبریک یوز کیا جائے تو انڈر ویر یعنی کہ سپورٹ کا دھیان رکھنا ہے نمبر دو صحیح کھانا صحیح ڈائٹ ویسے تو سارے شریر کے لئے ہی آپ کو اچھی ڈائٹ اسنشل ہے اس کے بینا کام نہیں چل سکتا تو اسی طرح ٹیسٹیکلز کو بھی ہیلڈی رکھنے کے لئے آپ کو اچھا کھانا چاہیے کیا جس میں صحیح پروٹین ہو پروپر ویٹامینز ہو مایکرونیوٹرینٹس ہو صحیح کاربوہائیڈریٹس ہو اور اگر ایک لائن میں بولوں تو یہ ساری چیزیں ہیلڈی کھانے میں ملتی ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں سادی سبزیاں سادی روٹی سادی ترکاریاں بھنا ہوا گوشت اس طرح کی چیزیں انڈے کا وائٹ اگرچہ آپ نون ویجیٹیرین بھی ہیں تو اس طرح کی چیزیں لیکن پانچ ایسے فوڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹیسٹیکلز کی ہیلتھ کے لیے فائیو ایسے فوڈ جو آپ کے کچن میں موجود ہیں آپ کے کچن میں موجود ہیں کسی بڑے سٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں گھر میں موجود ہیں جو آپ کے لنگ کو بھی اور ٹیسٹیکلز کو بھی مضبوط کریں گے ہے نا مزے کی بات کہ گھر میں موجود اور ہمیں پتا بھی نہیں تو سیکھیں کیسے نمبر ایک نوٹ کیجئے گا اس کو نمبر ایک مٹر گھر میں موجود ہوتی ہے نا مٹر مٹر کا استعمال کریں نمبر دو حلدی ٹرمارک حلدی حلدی کے اندر بہت بہت قیمتی کامپوننٹس ہیں جو پاورفل انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں حلدی قدرت نے اتنی طاقتور ہمیں چیز دی ہے ملٹیپل اسٹیڈیز ہو رہی ہیں اور کچھ اسٹیڈیز میں یہاں تک پتا لگا ہے کہ پاورفل انٹی کینسرس ایکٹیویٹیز حلدی کے اندر موجود ہیں ایمنٹی کو بوسٹ کرنے کی ٹینڈنسی حلدی کے اندر موجود ہے پاورفل انٹی آکسیڈنٹس حلدی کے اندر موجود ہیں حلدی نمبر تین کتنی آسان چیز آپ کو بتاتا ہوں بیل پیپر شملہ مرچ جسے کہتے ہیں کیپ سے کم بھی بولا جاتا ہے اور یہ تین کلر والی آتی ہے اور اس میں بڑا فائدہ ہے اگر تینوں کلر کو مکس کر لیا جائے گرین ییلو اور ریڈ گرین ییلو ریڈ اس کو سیلڈ کی فارم میں کھانے کی عادت بنا لیجئے یس سیلڈ کی فارم میں کھانے کی عادت بنا لیجئے نمبر چار نمبر چار پیاز انین اور لہسن گارلک یہ دو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں کتنے پاورفل انٹی آکسیڈنٹس کے اندر موجود ہیں بلڈز کو صاف کرنے اور پیوری فائی کرنے کی کتنی انٹنس ٹینڈنسیز ان کے اندر موجود ہیں ٹیسٹسٹیرون کو بوٹس کرنے کی اور اس کو نیچرلی اسٹیمولیٹ کرنے کی ٹینڈنسیز اس کے اندر موجود ہیں اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں اور اگلی چیز ہے پمکن سیڈز نمبر فائیو پمکن سیڈز جسے لوکی یا قدو کے بیج بھی بولا جاتے ہیں بھر پور زنک اور سلینیم موجود ہیں جو آپ کے ٹیسٹسٹیرون کے لیے اسپم پوڈیکشن کے لیے اور آپ کے ٹیسٹیکلز کے سٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے تو یہ کھانے پہ ہے تیسرا پوائنٹ ہے ایکسسائز جو کرنا ہے اس میں ایکسسائز اچھی ایکسسائز ایک رائٹ ایماؤنڈ کی ایکسسائز آپ کے تمام شریع کے ساتھ آپ کی بالز کو بھی ہیلدی رکھتی ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں ایکٹیوٹیز میں نہیں ہوتے فیزیکل ایکسسائز میں ریسرچز کہتی ہیں کہ ان لوگوں کا نہ اسپم اچھا ہوتا ہے نہ ٹیسٹسٹیرون اچھا ہوتا ہے نہ سیکس اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی مردانگی مضبوط ہو پاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایکسسائز اپنے ڈاکٹر کے سپرویزن میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ضرور کی جائے ہلکا نہ سمجھا جائے اس بات کو آئیے اگلا پوائنٹ ہے ہائیجین ہائیجین جو آپ نے کرنا ہے صفائی کا دھیان جس طرح شریر کے کسی بھی حصے میں انفیکشن ہو سکتا ہے ناک میں ہو سکتا ہے کان میں ہو سکتا ہے حلق میں ہو سکتا ہے آنکھ میں ہو سکتا ہے انٹسٹائن میں ہو سکتا ہے لیور میں ہو سکتا ہے ٹیسٹیکلز میں بھی ہو سکتا ہے انڈاشے میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے انفیکشن ہو سکتے ہیں جو آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ پریشان کر دیں تو یاد رکھئے صفائی کا دھیان اور صفائی کیسے میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم ہر بار جب بھی یورین کریں ہر بار جب بھی یورین کریں اپنے پینس کو پانی سے دھوئیں پانی اویلیبل نہ ہو تو اب ٹیشو پیپر سے اس کو ساف کر لیں یہ بہت ضروری ہے اسی طرح آپ کے جو جنائٹل ہیر ہیں جو چاروں طرف کے بال ہیں ان کو تقریباً تقریباً بیس تیس چالیس دن میں بلکل ساف کر دیں ان کے اندر پسینہ رکتا ہے پولوشن رکتا ہے گندگی رکتی ہے جس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آپ کے یورین کے راستے سے آپ کے پینس کے راستے سے اندر جاتا ہے اور ٹیسٹیکلز میں بھی سیٹل ہو جاتا ہے انڈاشو میں سیٹل ہو جاتا ہے اور وہاں کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور کائٹس ہے یا ہائیڈروسیل ہے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو سمجھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے صفائی کا دھیان نہیں رکھا صفائی کا دھیان رکھنا ہے اگلا پوائنٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے سیلف ایگزیمنیشن سیلف ایگزیمنیشن اپنی ٹیسٹیکلز کو خود چیک کرنا کوئی چیز عجیب تو نظر نہیں آ رہی طریقہ بتاتا ہوں کیسے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیسٹیکلز کو دس پندرہ بیس دن میں چیک کرنا کریں ہر دو ہفتے میں تین ہفتے میں روٹین بنائیں طریقہ یہ ہوگا کہ ایک نارمل ٹیمپریچر والے پانی سے آپ نہ آئیں بات لیں اور باتھروم میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی بالز کو ایسے ہاتھوں میں لے لیں دونوں ہاتھوں سے اور دونوں ہاتھوں میں لے کے اس کو گھمائیں ایسے clockwise, anti-clockwise motion ایسے کر کے اسے feel کریں اس میں کوئی extra pain تو نہیں ہو رہا ہے کہیں آپ کو کچھ موٹا موٹا سوجا ہوا تو نہیں دکھ رہا ہے پھر انہیں بالز کے اوپر تھوڑا سا اوپر چلیے اور اس طرح دبا کے دیکھئے چھو کے دیکھئے پھر اس طرح اپنے پاؤچ کو جو آپ کا یہ پوری تھیلی لٹکی ہوئی ہے اس کو آہستہ آہستہ palpate کریں ایسے اوپر سے نیچے تک کھیچ کے دیکھیں کوئی گانٹ تو نظر نہیں آ رہی کوئی guilty تو نظر نہیں آ رہی کوئی pain تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو special touch کرنے پر کوئی pinching pain ہو رہا ہے اس طرح کی عادت بنائیں یہ وہ کچھ point ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اگر testicles کو مصبوط رکھنا ہے آئیے اب آتے ہیں جو آپ نے نہیں کرنا ہے جو آپ نے نہیں کرنا آئیے اس کو سنتے ہیں تو اب وہ کون سے point ہے جو نہیں کرنے سات point ہے seven points نوٹ کر لیجئے number one overheating آپ کے testicles کو ایک maintained temperature چاہیے ہوتا ہے دیکھئے قدرت نے اس نے پیٹ کے اندر نہیں رکھا پیٹ کے باہر رکھا ہے کیوں پیٹ کے اندر کا temperature اس کے لئے صحیح نہیں ہے لیکن اگر باہر سے ہی ہوں اس کو اتنا گرم کرتے پیٹ کے temperature اندر گرم ہے نا باہر اسے تھنڈا ہے اگر ہم باہر کے temperature کو بڑھاتے چلے جائیں اور اتنا گرم کر دیں کہ وہ اس کو نقصان پہنچا ہے تو خطرناک ہوگا اس کے لئے temperature بہت ضروری ہے اس سے سمجھنا پڑے گا حالانکہ یہ اپنا temperature خود بھی maintain کرتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو کے ایک ڈاؤٹ یہاں ساتھ ساتھ کے لئے کرتا چلتا ہوں میرے کچھ patients کہتے ہیں اور لوگ بھی معلوم کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جی میری ایک گولی اوپر ہو جاتی ہے اور ایک تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے تو یہ normal ہے یہ اس کے temperature regulation کی وجہ سے یہ خود کرتی ہے اندر کچھ muscles ہیں جو اس کو ایسا کرتی ہیں تو باہر سے اس کو heat نہیں کرنا ہے مطلب زیادہ دیر گھنٹوں تک کہیں بیٹھنا نہیں ہے لمبی car drive لمبی bike drive اس چیزوں سے بچیں بہت گرم پانی سے نہنا یا کسی ایسی environment میں جہاں بہت ہیٹ ہوتی ہے ایسی جگہ پہ رہنے والے لوگوں میں اکثر infertility ملتی ہے low sperm count ملتا ہے low testosterone بھی ملتا ہے تو اس سے بچنا ہے دوسرا point ہے radiation you need to avoid radiation radiation کسے بولتے ہیں جیسے x-ray city scan یہ آپ کے testicles اور پوری body کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سرے کرانے چلے جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسا نہ ہو city scan کی بات آ جائے نہیں ایک qualified doctor کو اپروچ کیجئے اگر کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے تو radiation سے بچنا ہے نمبر تین ہے over exercise کچھ لوگ body بنانے کے جنون میں پاگل پن میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ exercise کا impact ہی غلط پڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی body میں oxidative stress پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نتیجہ آپ کا testosterone بھی sperm count بھی اور testicular health انڈاشے کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے detail میں اگر اس بات میں جاننا ہو کہ یہ ساری چیزیں کیسے نقصان پہنچاتی ہیں تو qualified sexologist سے ملئے trained sexologist سے ملئے قابل sexologist سے ملئے وہ detail میں ایک ایک point کو جانتے ہیں اور کھل کھل کے بتا سکتے ہیں کہ کیا بچنا ہے کس سے بچنا ہے کس کو کرنا ہے اگلا point ہے plastic جی ہاں سر plastic یہ جو آپ بزاروں سے بوتل خرید کے پیتے ہیں نا پانی کی جوس کی اور اسی طرح سے ہم اپنے گھروں میں بھی پلاسٹک کے گھٹیا برطن استعمال کرتے ہیں پلاسٹک کے اندر سے بہت سارے chemicals آپ کے کھانے میں پانی میں جوس میں لکڑ میں مکس ہو جاتے ہیں جو آپ کے testicles کو balls کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں پلاسٹک سے بچنے کی کوشش کیجئے گھروں کے اندر تامبے پیتل سٹیل اور مٹی کے برطنوں کا استعمال کیجئے بہت فائدہ دیتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے میں نے تو اپنے گھر کے سارے پلاسٹک کو بدل ڈالا ہے میں اپنی بات آپ کو بتاؤں تو میں بہت نیچرل چیزوں کو یوس کرتا ہوں اگلا point ہے بار بار بتاتا ہوں لیکن لوگوں کو دیکھتا ہوں شراب تمباکو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک سگرٹ ایک سگرٹ جو آپ پیتے ہیں ایک گھٹکہ جو آپ کھاتے ہیں ایک ہفتے بر میں جو پیگ آلکوحل کاپ لیتے ہیں یہ بھی کافی ہوتا ہے آپ کی normal testicular physiology کو disrupt کرنے کے لیے آپ کے hormones کو آپ کی صحت کو خراب کرنے کے لیے اور جو لوگ لگتار کرتے چلے جاتے ہیں اندازہ لگائیے بہت خطرناک ہے request ہے please چھوڑیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو اپنی طاقت کو مردانگی کو برباد مت کریے سب کام دوائیاں اور ڈاکٹرس نہیں کر سکتے اگر ایک بار اپنے چیزوں کو برباد کر لیا تو تو بچائیے اپنا آپ کو میرے درد کو سمجھئے بچائیے اپنا آپ کو اگلا پوائنٹ ہے over cycling بہت زیادہ cycle چلانا بہت زیادہ cycle چلانا بھی نقصان دیتا ہے اس کو بجیے میں cycling کے خلاف بات کرتا ہوں جب sex health کی بات آتی ہے ہو سکتا ہے cycling کے کچھ فائدے بہت سارے فائدے aerobic exercise ہے cardio vascular benefits ملتے ہیں بلکل ملتے ہیں لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں treadmill پہ دورنا ہے ہلکی جوکنگ ہے brisk walk ہے یہ cycling جیسے ہی فائدے کرتے ہیں لگاتار cycle چلانے سے آپ کے testicular health کو نقصان پہنچتا ہے اگلا last لیکن بہت important point stress, tension, تناؤ, فکر کسی بھی طرح کی tension چاہیے یہی tension کیوں نہ ہو کہ میری sexual health اچھی ہے یا نہیں ہے کیا میں sex کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا یہ معمولی سی جو tension ہے یہ بھی آپ کے hormonal balance کو خراب کرنے کے لئے کافی ہے اب بڑی بڑی tension تو چھوڑی دیجئے پیسے کی tension کاروبار کے جنگر کے لڑائی جھگڑے محل کے لڑائی جھگڑے یہ سب طرح کی tensionیں شریر کی طاقت کو چوس لیتی ہیں یہ کچھ important چیزیں تھیں جو کرنی تھی جو نہیں کرنی تھی میں نے تھوڑا سا جلدی کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی بہت ساری دعاوں کے ساتھ بہت سارے پیار اور پریم کے ساتھ الویدہ بہت سارے پیاروں کے لڑائی جات کے لڑائی جنگر